اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابراہم عدم رحمت اللہ علیہ بلغ کے بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کو جو ٹھوکر مار دی اور اللہ تعالیٰ کی عشق و مستی کے اندر جائے وہ مشہول ہو گئے لکھا کہ ایک مرتبہ اپنے دربار کے اندر تحجید کی نواز ادا کر رہے ہیں تو دربار کی چھت کے اوپر کچھ چلنے کی آہٹ آئی تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی لوگ ہیں آواز دی کہ کون ہے بھئی کہا کہ مسافر ہیں کہ کیوں یہاں پر آئے ہو کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے اس اونٹ کی تلاش میں ہم یہ آئے ہیں اس پر جو ہے ابراہم عدم رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا اونٹ جنگل میں گیا ہوگا یہ محل کی چھت پر اونٹ کیا کر رہا ہے یہ بڑے تاجب کی بات ہے کیسی ہماقت ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تاجب کی بات تو اس شخص پر ہے جو بہل محل کے نربوں نازو گدوں پر بیٹھ کے اللہ کو تلاش کر رہا ہے اللہ تو گویا کہ تجھ پر یہ وہ تاجب ہے کہ بادشاہت کی مسئل میں بیٹھ کے تو بادشاہوں کے بادشاہوں کو پانا چاہتا ہے یہ بات گئی اب جیسے ہی بات گئی تو دل پر چھوٹ لگی اور سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے پیغام ہے لہٰذا جو ہے وہ کمبل پیٹا اور بلغ کی بادشاہت چھوڑ دی ظاہرہ کی مام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کرتے اور پھر خاص محبت قلب کے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے احوال پیش آتے ہیں چاہتے وہ چھوڑ کے نکل گئے اور نیشہ پور کے سہرہ کے اندر نیشہ پور کے جنگل کے اندر دس سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کی ہے ایسی عبادت کی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے قلب کو منفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پا لیا اور جب اللہ کو پا لیا تو پھر دنیا کی کوئی حقیقت ان کے نگاہ میں نہیں رہی تو یہ اس طریقے سے جنگل کے اندر چلے گئے تو دس سال کے بعد بلک کا ایک وزیر وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور اپنی گدری سی رہے ہیں گدری سی رہے ہیں تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ دیکھو ہفتہ قریم کی بادشاہ چھوڑ کر یہ فقر اختیار کیے بیٹھا ہے اور گدری سی رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کور چشم تھا اس کو تو وہ ستی آدمی تھا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو کہ ایسی ہماقت کی ایسی تھاڑ اور شان کی بادشاہ چھوڑ دی تو جب ابراہیم آدم رحمت اللہ اس کو دیکھا اور سے یہ جب بات کہی تو اس پہ ابراہیم آدم رحمت اللہ اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی اور آواز لگا ہے کہ اے رب زلجلال میری جو سوئی ہے وہ سوئی واپس دلا دے یہ دعا کی جیسے یہ بات کہی تو ہزاروں مچھریاں جو ہے وہ دریا کی وہ سونے کی سوئیاں موں میں لے کے سامنے حاضر ہو گئیں آپ فرمایا کہ نہیں میری سوئی سونے کے نہیں لوہے کی میری سوئی وہ لے کے آو لہذا ایک چھوٹی سی مچھری ایک طرف سے آ رہی تھی اس کے موں میں جو لوہے کی ان کی سوئی تھی آپ نے وہ سوئی لے لی اور اس وزیر سے کہا کہ بتا کہ پہلے جو مجھے بادشاہت حاصل تھی کہ جو انسانوں کی جسموں کے اوپر تھی وہ اس کی کوئی حقیقت تھی یا یہ دریاں کی مچھریاں بھی آج جو میری بادشاہت کی حقیقت کو سمجھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بھی میری تابع کر دی اس پر وزیر جا تڑپا اس نے کہا کہ واقعی بات صحیح ہے کہ میں کیسا نالیک ہوں میں انسان ہو کر آپ کی شان و مرتبہ کو نہیں پہچان سکا لیکن دریاؤں کی مچھلیاں آپ کے مرتب مقام کو پہچانتی ہیں تب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے تو پھر یہ کہ دریاؤں کی مچھلیاں اور بیلوں کے اندر چونٹیاں وہ اس کے لئے بخش کی دعا کرتی ہیں تو وزیر نے توبہ کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں انسان ہو کر آپ کے مقام کو نے پہچان پایا لیکن دریاؤں کی مچھلیاں آپ کے مقام کو پہچانتی ہیں اس پر امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اے لوگو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ ابراہیم عدم کا راستہ جلدی سے اختیار کر لے اس لئے وقت زیادہ نہیں ہے وہ راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال لے یا ظاہری طور پر ڈال لے کہ واقعی اس طریقے سے دنیا کی آیاشیاں اور دنیا کی خواہشات جو آسا آسے چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سردگردہ ہو جائے جو کہ عظیمت کا راستہ ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا تو دل سے دنیا کو نکال دے یعنی یا تو قالب کو دنیا سے دور کر لے یا قلب کو دنیا سے دور کر لے یعنی دل سے دنیا کو جب نکال دے گا تو پھر ہاتھوں میں دنیا تو ہوگی تو جوریوں میں تو دنیا ہوگی لیکن دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ روشن ہوگا رجیب رہیم آدم نے یہی کہا کہ وزیر سے کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر اور یاد کا جو لطف مجھے عطا کر رکھا ہے میرے سامنے ہفتہ اقلیم کی جو سلطنت ہے وہ حیچ ہو گئی ہے گوہا کہ زبان حال سے یہی طرح نہ گاتے ہیں کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیری دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ شان ان کو حاصل ہو گئی اس لئے امام رومی فرماتے ہیں ایک تو اولیاء اللہ کے مقام کو پہچان کہ جو چونٹیاں اور مچریاں وہ تک اس اللہ والے کے مقام کو پہچانتی ہیں اور تو یہی کہتا رہ جاتا ہے کہ یار ہمارے جیسے تو ہیں لیکن جو شخص شیر اور بلی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اولیاء اللہ کی شان کو پہچان نہیں سکتا سبحان اللہ اولیاء اللہ کی شان کو پہچان اور پہچان نہیں کیا پھر ان کا جو راستہ اس راستے کو اختیار کرے یا تو دل سے دنیا کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو جا اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور دنیا کو اس کے قدموں میں لاکے ڈال دیتا ہے پھر دریاؤں کی مشریح بھی اس کی تابدار ہو جاتی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو گوئے حضرت اللہ والوں نے یہ حضرت جو ہے ابراہیم ادم حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے یہ تعلیم دے دی کہ دماغوں پہ کیا حکومت کرنا اگر حکومت چاہیے تو دلوں پر حکومت کرو تو دنیا کو چھوڑ کر دلوں کی حکومت اللہ تعالیٰ اتا کر دیتے ہیں تو حضرت اس میں پھر یہ فرمائیے گا کہ ان کو پہلے اللہ کی محبت حاصل ہوئی پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اس طرح انہوں نے ترقی کیا ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی محبت پہلی بات تو یہ کہ اصل میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دوڑتا ہے اور خدا کی عبادت کے دوڑتا ہے اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس پر نگاہ محبت ڈالتے ہیں جب وہ نگاہ محبت ڈالتے ہیں تو پھر غیر شعوری طور پر بندہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے لہذا یہ بات تیہ ہے کہ پہلے اللہ نظر محبت ڈالتا ہے پھر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اب اسی محبت کے لیے وہ شب و رضا اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے اظہار محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کا راستہ تا کر رکھا ہے اگر عبادت کا ہی راستہ اللہ ہمیں نہ دیتے یہ سجدیوں رکوں کی یہ کیفید ہمیں نہ دیتے تو عاشق جو اظہار محبت کر ہی نہ پاتے یہاں تک ان کے کلیجے پھڑ جاتے ان کے کلیجے پھڑ جاتے دل پھڑ جاتے اور وہ اللہ سے اپنے عشق کا اظہار ہی نہ کر پاتے لیکن اللہ نے یہ عبادت دے دی تو وہ اللہ کے سامنے قیام روک اور سجدوں میں گر کے اپنے اظہار محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اپنے بلک کی بادشاہت کے در اظہار محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چونکہ اور عالی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کے اور سلطنت کے سب جنجروں سے ہٹا کے وہ اپنے خاص اولیاء کاملین میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پہ وہ احوال پیدا کر دیے کہ ملائکہ نے آکے ان کو یہ خبر دی کہ محل میں بیٹھ کر کیا خدا کو یاد کرتے ہو خدا کو پانا ہے تو چھوڑ دو سب کچھ اُت خدا کے نام پہ تو پھر دیکھو خدا تمہارک و تعالیٰ کیسے تمہیں جنگل کے درینوں پر بادشاہت دے دے گا اور دریوں کی مشہنہ تمہاری تابع دار ہو جائے گی اس طرح پھر اسلاستے میں آگے پھر بڑا دلچسپ واقع ہے تو حضرت اسلام یہ بھی حسیوم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر اللہ کا جو ولی ہے اللہ والا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اللہ تعالی یہ حدیث جو ہے وہ مقبولیت کی جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ڈال دیتے ہیں جبریل کو حکم دیتے ہیں اس طرح قبول کا پیغام دنیا پر اترتا ہے اور دلوں پر کیونکہ اللہ والوں کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے دماغوں میں نہیں دلوں کو پگڑتے ہیں یا جب دل ہو جائے کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو تابع کر دیتے ہیں اور دل کے گہرہیوں کی محبت اصل مقام تو دل ہے دماغ تو جو عقل کی چیز ہے وہ تو عقل سے اپنے نافع نقصان سوچ کے چلتا ہے لیکن دل جو ہے جب دل ہاتھ میں آجاتا ہے دل بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہوتا ہے پھر اس وزیر کو بادشاہ حکم دیتا ہے تو پھر دماغ بھی اس کے سامنے جھگ جاتے ہیں بے شک بے شک